ہلو گائز ویڈیو چینل ای کامرس ست بشرا امید کہتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے اس یوٹیوب چینل ای کامرس ست بشرا کو سبسکرائب کر دیجئے ساتھ ہی ساتھ بیل ایکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئے انیوالی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل جائے سو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا ٹاپک ہے ایک کامرس اور اس ٹاپک پہ یہ فورتھ ویڈیو ہے یعنی کہ سی ٹو سی ٹھیک ہے سے پہلے تری ویڈیوز جو ہے وہ اپلوڈ ہو چکی ہیں جنہوں نے ابھی تک واش رہی کی وہ جلد سے جا کر واش کر لیں وہ ویڈیوز بہت انفرمیٹیو ہیں خاص کر ان لوگوں کے لیے جنہیں ایک کامرس کا اتنا نہیں پتا میں آپ لوگوں کو بریفلی ایکسپین کر دیتی ہوں فورتھ ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا ایک کامرس کیا ہے اس کے بینیفٹس کیا ہے اور اس کی ٹائپس کون کونسی ہے ٹھیک ہے ایک کامرس کا مطلب ہوتا ہے جو ہم آن لائن چیزوں کی خریدہ فراغ کرتے ہیں یا آن لائن سروسز سیل کرتے ہیں یا بائی کرتے ہیں اگر بات کریں اس کے بینیفٹس کی تو اس کے بے شمار بینیفٹس ہیں ہم گھر بیٹھے ہوئے آن لائن ضروریات ہے زندگی کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ آن لائن مانگوا سکتے ہیں آن لائن بائی کر سکتے ہیں پھر اس کی فور میں جو ٹائپس کو بریفلی ڈسکس کیا تھا فرسٹ ہے بی ٹو بی سیکنڈ بی ٹو سی تھرڈ سی ٹو سی اور فورت سی ٹو بی سیکنڈ ویڈیو میں اس کی فرس ٹائپ بی ٹو بی کو ایکسپین کیا تھا تھرڈ ویڈیو میں سیکنڈ ٹائپ بی ٹو سی کو ایکسپین کیا تھا فورت ویڈیو میں اس کی تھرڈ ٹائپ سی ٹو سی کو ایکسپین کریں گے تو دیکھ لیتے ہیں سی ٹو سی کیا ہے what is سی ٹو سی میننگ سی ٹو سی کا میننگ کیا ہے سی سٹینٹس فور کسٹمر two کو ہم کہہ سکتے ہیں deal یا relation سی سٹینٹس فور کسٹمر جب ایک کسٹمر دوسرے کسٹمر کو کوئی پروڈکٹ سیل کرتا ہے کوئی سرویس سیل کرتا ہے اس deal اس relation کو کہتے ہیں سی ٹو سی کسٹمر ٹو کسٹمر مثال کے طور پر آپ ایک آپ جو ہے آپ کے پاس موبائل ہے آپ موبائل سیل کرنا چاہتے ہیں ضروری نہیں آپ موبائل ہی سیل کریں آپ کوئی نیو چیز سیل کریں آپ کوئی پرانی چیز بھی سیل کر سکتے ہیں کوئی گھر کا سامان لیکھ سوفے ہو گئے کمپیٹر سسٹم ہو گئے آپ نے کوئی پرانی بائک ہو گئی تو یہاں پر ہم موبائل کے ایک چیمپل ہی لیں گے کہ آپ موبائل سیل کرنا چاہتے ہیں تو کیا اس موبائل کو لے کر آپ دکاندار کے پاس جائیں گے آپ کا جواب ہوگا کہ آپ دکاندار کے پاس نہیں جانا چاہتے کیونکہ دکاندار جو ہے وہ موبائل کو اس کی اصل کیمہ سے کم پر بائک کرے گا کیونکہ اسے اگر کسٹمر کو سیل کر کے پروفیٹ مارزن بھی رکھنا ہوگا تو آپ کے بھی خواہش ہوگی آپ کسٹمر کو ہی سیل کریں اب اس سلسنے میں آپ اپنے فرنڈ سے بات کر سکتے ہیں ریلیٹیف سے بات کر سکتے ہیں اور کسی تھرڈ پرسن سے بات کریں گے اب آپ کا فرنڈ جو ہے نا وہ آپ سے آپ کا موبائل جو ہے وہ بائی کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے آپ اسے موبائل سیل کر دیتے ہیں آپ اس کے ساتھ دیل کر لیتے ہیں ایک ریلیشن بن جاتا ہے اسے گہتے ہیں سیٹو سی اسے سیٹو سی کیوں کہیں گے کیونکہ آپ ایک کسٹمر ہیں آپ کسٹمر اس لئے ہیں اگر آپ بزنس وین ہوتے تو آپ کو موبائل کی شاپ ہوتی آپ کو فرنڈ کسٹمر کیوں ہے اگر وہ بزنس وین ہوتا تو اس لئے بلک میں سامان بائی کرتا آپ دونے کسٹمر ہیں تو اس لئے جو ہرنا اس لئے کو ہم کہیں گے سیٹو سی کسٹمر ٹو کسٹمر اب اگر ہم اس کو آن لائن لے کے چلیں آن لائن میں دیکھیں سیٹو سی کے کیا رول ہے تو دیکھ لیتے ہیں آن لائن بہت سی ویب سائٹس ہیں پلیٹفارم جو سیٹو سی کے کارڈنگ ورک کر رہے ہیں جہاں پر ایک کسٹمر دوسرے کسٹمر کے ساتھ انگیش ہوتا ہے اسے اپنی پرڈکٹ سیل کر رہا ہوتا ہے لیکن OLX ہے eBay ہے اگر آپ انڈیو اور پاکستان سے ہیں تو آپ کو OLX کا پتا ہوگا آپ اسے بہت سے لوگ اسے استعمال بھی کر رہے ہوں گے انہیں اس استعمال کا طریقہ بھی پتا ہوگا اپنا چیز کا ایڈ لگا کے پرڈکٹ بھی سیل کہیں گے C2C کہیں گے یعنی کسٹومر to کسٹومر کہیں گے online check کر رہے تھے کہ OLX کے through اگر کسٹومر آپ سے کونٹیکٹ کرتا ہے تو C2C پھر ہم اسے کہیں گے ٹھیک اگر offline اور online کے ڈیفرنس check کریں کوئی چیز آپ offline buy کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس بہت کم موبائل بائی کرنا چاہیں گے تو ایک click پر آپ کافی زیادہ موبائل کے ad نظر آجائیں گے ان کی price نظر آجائیں گے ان کی condition نظر آجائے گی اگر اسی طرح اگر offline کوئی چیز sale کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو buy کم ملتے ہیں اس کے برقص اگر ویب سیٹ پر sale کریں گے تو بہت زیادہ آپ سے buyers contact کر لیتے ہیں جو موبائل sale کرنا چاہتے تو الگ الگ areas سے بائیر الگ الگ areas سے جو بائیر آپ سے contact کریں گے تو یہ فائدہ ہے ویب سیٹ کی طرح ہمیں کافی زیادہ buyers مل جاتے ہیں کافی زیادہ sellers مل جاتے ہیں یہ چیز جو ہے ای کامرس کی بدولت آئی آپ کا اس ویڈیو کی سمجھ آگئی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیں اپنا خیال رکھ گے ویڈیو کو لائک ضرور کہ دیجئے گا اللہ حافظ